اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش شامدیت میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے ڈیوز ہیڈ لائنز صبح مورخہ دو 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 ہزار بائیس کو ایڈوین کے نارواز سلوک اور اسپطال کے بلیک میلر کے خلاف احتجاج کی کال دی جا رہی ہے سب بھائیوں سے گزارش کے جاتی ہے کہ صبح حاضری لگانے کے بعد روم بارہ کے باہر بھرپور احتجاج کیا جائے گا اور ہمارے مطالبات جب تک نہیں مانے جاتے احتجاج جاری رہے گا اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو ہر بھائی سے گزارش ہے کہ اپنی حاضری کو یقینی بنائے برکی نیجے سوسائٹی میں شہری سے موٹر سائیکل چھیننے کا معاملہ متاثرہ شہری محمد عبداللہ کے مدیت میں دو ناماروں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ملزمان کو سیسٹیوی کیمرو کی مدد سے ٹریز کیا جا رہا ہے ملزمان کو گرفتاری کے لیے دین تشکیل لے کر چھاپے مارے جا رہے ہیں ملزمان کے گرفتاری کو جلد یقینی بنایا جائے گا ایس پی کینٹ ایسا سکھیرا ڈی پی او کسور محمد سوہی بشرف نے کنگنپور کے علاقے میں دو گروپوں میں پرانی دشمنی پر فائرنگ کے نتیجے میں جا بہک ہونے والے تین افراد کے جائے وقوہ کا دورہ کیا حالات و واقعات کا جائزہ لیا کرائم سین یونٹ اور فورنسک ٹیموں کو جائے وقوہ سے شواہی دکٹھے کرنے کے لیے طلب کیا ایس پی انویسٹگیشن کامران اسکر اور ڈی ایس پی چونیا بھی ان کے حمرا موجود تھے ڈی پی او کسور نے کہا کہ ایس پی انویسٹگیشن کے سربراہی میں مولزمان کی گرفتاری کے لیے سپیشل ٹیم میں تشکیل دے دی گئی ہیں انشاءاللہ جلد مولزمان کو گرفتار کر کے قرار واقع سزا دروائی جائے گی مانگا منڈی کے علاقے میں ڈکیتی مضاحمت پر شہری کے قتل ہونے کا معاملہ ڈی آئی جی آپریشنز کا حکم ایس پی صدر حسن جاوید بھٹی کا جائے وقوہ کا دورہ موقع سے شواہید اکٹھے کر کے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے مولزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ایس پی صدر حسن جاوید بھٹی نے جناس پتال کا بھی دورہ کیا زخمی شخص محمد نواز کی آیادت کی اور انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی مولزمان کو جد گرفتار کر لیا جائے گا ایس پی صدر حسن جاوید بھٹی ایس ڈی پی او کہنا محمد اشتیاق کے سربراہی میں جرائیم پیشہ اناصر کے خلاف کاروائیاں تیز نشتر کالونی پولس کی کاروائی دوران سنیپ چیکنگ دو شہریوں سے نجائز اسلحہ برامد گرفتار مولزمان میں سمیر مسیح اور اسلم شامل حوالات میں بند مولزمان کے قبضے سے دو پسٹل اور گولیاں برامد مقدمہ درش کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ایس سیچو نشتر کالونی رانا نیم اللہ خان ہوائی فائرنگ سمیت نجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف سیرو ٹالرینس پالیسی پر عمل پیرا ہے ایس ڈی پی او کہنا محمد اشتیا لائر اورک زئی پولس کی کامیاب کاروائی بیس پیکٹ چرس برامد سمگلر گرفتار اس حوالے سے ایس ڈی پی او لائر اورک زئی محبوب خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرک پولس آفیس ایڈ نسار احمد خان کے خصوصی قدائیات پر کرچرس برامد کر کے سمگلر حمید ولد سرمل خان قوم کمرخیل کو گرفتار کر لیا گرفتار سمگلر کے خلاف تھانک کلایا بے منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درش کر لیا گیا قصور پولس نے پیشاورانہ پولسنگ کے مثال قائم کر دی اغواہ ہونے کے بعد ہونے والے ڈیر سالہ بچے کو رائی ونڈ سے بازیاب کروا لیا سوہی بشرف ڈی پی او آئی جی پنجاب راو سردان کی قصور پولس کو شاہ باشی اور بردہ فروش عورت نے بچے کو اغواہ کر کے رائی ونڈ لے آئی تھی ڈی پی او قصور سوہی بشرف نے فوری ایس پی انویسٹیگیشن کی قیادت میں چار ٹی میں تشکیل دی ایس پی انویسٹیگیشن قصور کام رانسکر نے تقنیقی اور سائنسی بنیادوں پر اندھے اور پچیدہ کیس کو حل کیا سی سی ٹی وی کی مختصر ویڈیو کی مدد سے پولس نے صرف چند گھنٹوں میں اندھے آرپیو مرزا فاران بین نے بچے کی باحفاظت بازیابی پر افسران کو سراہا والدین کی لختے جگر ملنے پر پولس کو دوائیں ترجمان ایس پی کینٹ عیسیٰ سکھیرہ کی ہدایات پر کینٹ پولس نے کیمیونٹی سیفٹی پولسنگ کے مثال قائم کر دی کینٹ اویزن میں لاپتہ ہونے والی دو ننڈی بچیوں کو ڈھونڈ کر والدین کے حوالے کر دیا بھٹا چوک سے تین سالہ ابیہا اور تین سالہ انیکہ گھر سے کھیلنے کے لیے باہر نکلی اور واپسی گھر کا راستہ بھول گئی ایس پی کینٹ بچیوں کی گمشودگی کے تلا ملنے پر تلاش کے لیے خصوصی ٹیم میں تشکیل دی گئی بچیوں کی تلاش کے لیے مساجد میں اعلانات وائلس کالز اور سوشل میڈیا سے مدد حاصل کی گئی چند گھنٹوں میں دیفینسی پولس ٹیم نے دونوں بچیوں کو اپنے علاقے سے تلاش کر لیا بچیوں کو باحفاظت والدین کے حوالے کر دیا گیا والدین کا پولس کا شکریہ اور دعائیں جرائم کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ کمیونٹی پولسنگ کو بھی فاروغ دیا جا رہا ہے ایس پی کینٹ ایسا سکھیرا ایس پی موڈل ڈاؤن وکار گھرل کے حکم پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز غالب مارکیٹ پولس کی کاروائی بدنامے زمانہ منشیات فروش شیخ حیدر عرف پٹین گرفتار ملزم مین مارکیٹ بازار میں چرس اور آئیز فروخت کرتا تھا مقدمہ درج ملزم کے قبضے سے چرس آئیز اور پسٹل اور گونیا برامد منشیات کا مکروح دھندہ کرنے والے اناثر کسی ریایت کے مستحق نہیں ہو سکتے ایس پی موڈل ڈاؤن وکار گھرل سیون کے قریب انڈس ہائیوے پر ظاہرین کی کار موڈ کارتے ہوئے اُلٹ گئی حیدر عباس سیون شریف مزار کلندر پر حاضری دینے کے لیے آنے والے ظاہرین کی تیز رفتار کار اس وقت تحادی سے کشکار ہوئی جب لکی شاہ صدر کے قریب بگو ٹوڑھو کے مقام پر انڈس ہائیوے پر موڈ کارتے ہوئے ڈرائیور کے کنٹرول سے بے کابو ہو کر اُلٹ گئی جس کے نتیجے میں بہاولپور پنجاب سے تعلق رکھنے والے ظاہر وسیم ملک زخموں کی تاب نہ لاکر موقع پر دم توڑ گئے جبکہ صفتر ملک جس کا تعلق بھی بہاولپور سے بتایا جاتا ہے شدید زخمی ہوئے جبکہ دوسرے زخمی امداد علی ڈہری کا تعلق نواب شاہ سے بتایا جاتا ہے سخت زخمی ہو گئے جنہیں ابتدائی طبع امداد کے لیے سیون شریف کی سید عبداللہ شاہ انسیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز منتقل کر دیا گیا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایات پر صبح بھر کی طرح ساہی والڈویزن میں بھی عوام کے ریوینیو سے متعلق مسائل کے حل کے لیے عوامی ریوینیو خدمت کا چہری کا انکات کیا گیا کمیشنر ساہی والڈویزن علی بہادر گازی اور ڈپٹی کمیشنر محمد عویس ملک نے ڈی سی آفیس میں منعقلہ ریوینیو عوامی خدمت کا چہری میں عوام کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے اے ڈی سی آر آسم سلیم اسسٹنٹ کمیشنر سرمد حسین کے علاوہ تحصیل دار قانون گو پٹھواری عملہ لینڈ ریکارڈ بھی اس موقع پر موجود تھے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کمیشنر علی بہادر گازی نے کہا کہ ریوینیو عوامی خدمت کا چہری کا مقصد سائلین کی شکایات کا ایک چرطر ازالہ کرنا ہے جس میں کسی قسم کی قوتہ ہی پرداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی عوالی ترجیح عوام کو سہولیات فراہم کرنا ہے اور اس حوالے سے سائلین کی سہولت کے لیے ریوینیو عوامی خدمت کا چہری اب ہر ماہ کے پہلے دو ورکن آیام میں لگائی جا رہی ہے ڈیپٹی کمیشنر محمد عویس ملک نے جہاں ریوینیو سے متعلق عوام کے مسائل ایک ہی چھت دلے حل کیے جاتے ہیں انہوں نے ریوینیو سٹاف کو ہدایات کی کہ وہ عوام تک رسائی آسان بنائے تاکہ ریوینیو سے متعلق ان کے مسائل کو فوری حل کیا جا سکے اور کھولی کا چہری لگانے کا مقصد پورا ہو سکے ریوینیو عوام خدمت کا چہری میں ٹوٹل ترے سر درخواستیں وصول ہوئیں جو کہ درستگی ریکارڈ، ریجسٹری انتقالات کے اندراج اور ریوینیو سے متعلق دیگر معاملات بارے تھی ان درخواستوں میں سے زیادہ تر کو موقع پر ہی حل کر دیا گیا لائر اورک زئی پولیس کے کامیاب کاروائی بیس پیکٹ چرس برامت سمگلر گرفتار اس حوالے سے سٹی پیو لائر اورک زئی محبوب خان نے میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرٹ پولیس آفیسر نسار احمد خان کے خصوصی ہدایات پر نارکو ٹکس ٹیم نے لائر اورک زئی حبیب ڈنڈ کے مقام پر ناکہ بندی کے دوران بیس پیکٹ چرس برامت کر کہ سمگلر حمید والد سرمن خان قوم کمر خیل کو گرفتار کر لیا گرفتار سمگلر کے خلاف تھانہ کلائیہ میں مونشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے زلہ صحبت پور کی تحصیل مانجی پول میں دوہزار دس کے سیلاب کے بعد گیس جیسی عظیم نعمت سے محروم دس سالوں سے یہاں کی عوام گیس کے لیے چیخ چیخ کر حمد ہار گئی مگر حکومت بلوچستان اور گیس سوئی صدرن کے حکام کو جون تک نہیں رینگی مانجی پول کی عوام نے درجنوں بار گیس کے لیے ریلیا نکالی وفوت کی صورت میں کئی بار گیس کے دفاتیر کے چکر لگائے سابقہ صوبائی وزیر میر اظہار حسین خان خوصہ میر ظہور حسین خان خوصہ اور موجودہ ایم پی ایمیر سلیم احمد خان خوصہ کو اس بارے میں آگاہ کیا مگر سب بے سود رہا مختلف اخبارات اور نیوز چینل میں بھی آواز اٹھائی گئی مگر گیس حکام نے جیسے زد ہی کر لی ہو مانجی پور کی عوام نے وزیر آزم پاکستان وزیر اعلی بلوچستان اور چیف سیکنٹری بلوچستان سے اپیل کی ہے کہ بلوچستان سے نکلنے والی گیس کو یہاں کے لوگوں کو محروم رکھنا یہاں کی عوام کے ساتھ نائن صافی ہے بلوچستان سے نکلنے والی گیسے یہاں کے لوگوں کو محروم رکھنا ظلم کے مترادف ہے خواتین حضرات لکڑیاں اور جانوروں کے گوبر سے بنے اوپلے بطور ایندھن استعمال کر کے سانس جگر اور سرطان جیسے موزی امراض میں مبتلا ہو گئے اس کے علاوہ لوگ قیمتی لکڑیاں کاٹ کر بطور ایندھن استعمال کرنے کی وجہ سے ایک طرف قیمتی درخت اور جنگلات ختم ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے آلودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے خاجہ رفیق میموریل اینجلز مارڈل سائنس کالیج اببازپور کی سلانہ تقریب تقسیم انامات سے خطاب کرتے ہوئے پہمان خصوصی ڈپٹی کمیشٹر پونچ سید ممداز قاسمی نے کہا ہے کہ ایک اچھے انسان کے کردار کی تعمیر میں اساتذہ اور والدین کی اقصہ ذمہ داری ہوتی ہے لیکن بچے کی تانیم و تربیت اور نشنما میں ماں کا بڑا قلیدی کردار ہوتا ہے وہ آج اببازپور کے سب پہلے انگلی سکول اور خاجہ رفیق سائنس کالیج میں بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کر رہے تھے اس پوروکار تقریب کی ستارت اببازپور کی معروف سیاسی اور علمی شخصیت پرنسپل ریٹائر راجہ محمد نصیر خان نے کی مہمان خصوصی سید ممتاز قاسمی میں کالیج اور سکول کے طلبہ اور طالبات میں نمائیہ کامیابی حاصل کرنے والے بچوں میں ادارے کی جانب سے راج گولڈ میڈلز اور دیگر انعماد تقسیم کیے اور نمائیہ پوزیشن ہولڈرز اور ان کے والدین اور خاجہ رفیق میمورین اینجلز بارڈل سکول کالیج کی پرنسپل اور سکراب کو زبردست مبارک بات پیش کی سید ممتاز قاسمی نے کہا کہ اس طورے افتادہ علاقے میں اتنی میاری سکول کا قیام بلا شبا ایک بڑا کارنامہ ہے پھر اس کے سٹینڈر کو برگرار رکھنا بہت ہی مشکل کام ہے آج ادارے کے باری مانیجن ڈائریکٹر پرنسپل ریٹائیڈ پروفیسر خاجہ محمد رفیق مرہوم کو خیراج عقیدت اور تحسین پیش کرتا ہوں جن کے کامیشوں سے آج یہ منفرد ادارہ بورڈ کا پوزیشن ہولڈر بن چکا انہوں نے سکول اور کالیج کے بچوں کے مختلف پروگرامز میں پرفارمنس کی زبردست تعریف کی اس تقریب میں مہمان خصوصی کے علاوہ صدر تقریب پرنسپل ریٹائیڈ راجہ محمد نصیر خان پرنسپل میڈم رفت ساجد خاجہ مسٹر شاہد نظیر مصرنفہ بائدہ شفیق خاجہ اب باسپور کے نوجوان شائر خرشید احمد چوہدری اور دیگر نے خطاب کیا مہمانوں کے احساس میں دھڑیاں میں پور تکلق سورانہ دیا گیا ہیڈ لائنز آپ نے جانیے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز